بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف انجائی جتنے بھی لیونگ آرگنیزم ہے ہم نے ان کو کلاسیفائی کیا ہوا on the basis of similar and dissimilar characters اور کلاسیفیکیشن کا basic purpose ہوتا ہے to better understand to better study اچھے طریقے سے سمجھنا اور یاد کرنا تو جو کلاسیفیکیشن ہے فنجائی کی اس کی بیس کیا ہے اس کی بیس ہے sexual reproduction جو ڈیفرنٹ فنجائی کے گروپس ہیں فردر وہ ڈیفرنٹ موڈ آف سیکشو ریپروڈکشن اڈاپٹ کرتے ہیں اس کی بیس پہ ہم نے کیا کی ہوئی ہے کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے اسی طرح یہ جو گروپس ہیں ان میں types of ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹیبل ہمارے سامنے دیا ہوا ہے ٹیبل بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو اگر میمورائز کر لیا جائے تو آگے جو ڈیٹیلز ہیں ان کو یاد رکھنا اور ڈیفرنٹ کلاسیز کو ڈیفرنشیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے سب سے پہلی کلاس ہے زائی کو مائی کوٹا زائی کو مائی کوٹا جو ہے یہ فائلم ہے اور اس کے میمبرز کو کہتے ہیں زائی کو مائی سیٹس اس کی اگزامپلز میں رائزو پس ہے اور جو ہے پائلو بولس ہے رائزو پس بلیک بریڈ مولڈ ہے جو روٹی کی اوپر پر پوندی لگتی ہے اور پائلو بولس جو ہے بیسکلی سپٹنگ فنگس ہے یہ جب بھی اس کے سپورٹ نکلتے ہیں تو یہ کافی دور تک جاتے ہیں سیکشوری پروڈکشن میں زائی کوٹ بنتا ہے جس کو ہم زائی کو سپورٹ کہتے ہیں یہ سیکشوری پروڈکشن نان موٹائل سپورٹ سے ہوتی ہے اور ہائی فی کیسے ہیں اس کے نان سپٹیٹ ملٹی نیوکلیٹڈ ہائی فی ہیں جنہیں سینوسٹک ہائی فی بھی بولا جاتا ہے اگلی کلاس ہے اس کو مائی کوٹا اس کا دوسرا نام سیک فنجائی بھی ہے اس کے میمبرز کو ہم لوگ اس کو مائی سیڈز کہتے ہیں یہاں کلاس مرات گروپ ہے ویسے تو یہ سارے فائلہ میں اگر بائلاجکل ہائرارکی میں دیکھا جائے تو یہ فائلہ میں کینگنم کے بعد تو اس کو مائی کوٹا جو ہے اس کی ٹیپک اگزامپل میں ییسٹ ہے مورلز ہیں ٹرفلز ہیں پاورڈری مالٹیوز ہیں سیکشوری پروڈکشن اسکو سپورس کی وجہ سے جسپیسفک سپورس ہوتے ہیں جو سیکس میں تھیلیوں میں بنتے ہیں اس جیسے اسکو سپورس کرتے ہیں کونیڈیا یہ سیکشوری پروڈکشن کونیڈیا سے ہوتی ہے اور کونیڈیا کی ڈیٹیل ہم نے پیچھے پڑی یہ ٹیپس پہ بنتے ہیں اور چینز کی فارم میں بنتے ہیں ہائی فین کے سپٹیٹ ہوتے ہیں اور ڈائی کریوٹک ہوتے ہیں یعنی پر کمپارٹمنٹ دو نیوکلئی ہوتے ہیں بیسیڈیو مائی کوٹا جو ہے اس کے میمبرز کو ہم لوگ بیسیڈیو مائی سیٹس کہتے ہیں اسے کلب فنجائی بھی بولا جاتا ہے مشرومز، رسٹ، سمٹ، پاپ پالز اور پریکٹ فنجائی اس کی اگزامپلز ہیں بیسیڈیو سپورس جو ہیں یہ کچھوں کی شکل میں یعنی کلب کی شیپ میں بنتے ہیں جنہیں ہم لوگ جو ہے وہ سپیشلی یہ سیکشلی ریپوڈکشن جو بیسیڈیو سپورس کے ذریعے ہوتی ہے اور یہ گچھوں کی شکل میں بنتے ہیں یہ سیکشلی ریپوڈکشن ان میں بہت انکومن اور یہ سیکشلی ریپوڈکشن ان میں انکومن ہائی فی ان کے سپٹریٹ ہوتے ہیں ڈائی کریوٹک ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہے ڈیٹیرو مائی کوٹا اور اس کے میمبرز کو ڈیٹیرو مائی سیٹس پول آجاتا اور سپارجلس پینیسیلیم اور آلٹرنیریہ اس کے اگزامپلز ہیں سیکشل ریپوڈکشن اس میں نہیں ہوتی اور صرف اے سیکشلی ریپوڈکشن پہ جاتی ہے اور وہ کنیڈیا کے ذریعے ہوتی ہے اور ہائی فی اس کے سپٹریٹ بھی ہوسکتے ہیں نان سپٹریٹ بھی ہوسکتے ہیں مونو نیوکلیٹڈ بھی ہوسکتے ہیں ڈائی نیوکلیٹڈ بھی ہوسکتے ہیں سینسٹک بھی بھی ہو سکتے ہیں تو ڈیٹیرو مائکوٹا جو اس میں سیکشو ریپوڈکشن نہیں ہوتی اس وجہ سے ایمپرفیکٹ فنجائی بھی بولا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں زائیگو مائکوٹا جو ہے سیکشو ریپوڈکشن کے دوران گیمی ٹینچیا کے ملنے سے ایک زائیگو سپورٹ بنتا ہے جسے ہم لوگ زائیگوٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ ریزسٹنٹ سٹرکچر ہوتی ہے اور پھر اس کے بہت سارے ہائی فی جنریٹ ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے نام جو ایسے زائیگو مائکوٹا کا دیا گیا ہے سپورٹ جو جرمنیٹ کر کے ہائی فی بناتے ہیں ہائی فی سے مائسیلیم بنتا ہے تو مائسیلیم جو ہے وہ یو جلی کیا ہوتا ہے نون سپٹیٹ ہوتا ملٹی نیوکلیٹڈ ہوتا ہے اور ایسے ہائی فی کوم لوگ سینوسٹک ہائی فی بھی کہتے ہیں اس کے بعد ایسکو مائکوٹا ایسکو مائکوٹا لارچس گروپ آف انجائی کا اس میں تقریباً ساٹھ ہزار سپیشیز فیفٹی پرسنٹ جو لائکنز پائی جاتی ہیں اور مورلز اور مائکو رائزئی ان میں ایسکو مائکوٹا کا رول ہوتا ہے زیادہ ایسکو مائکوٹا کے ممبر جو وہ ٹریسٹیل خشکی میں پائے جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو میرین انوائرمنٹ میں یعنی سالٹی وارٹر میں پائے جاتے ہیں کچھ فریش وارٹر میں پائے جاتے ہیں یہ جو گروپ ہے فنجائی کا اسکو مائکوٹا اس میں بہت زیادہ ڈیورسٹی ہے دیکھیں اس میں ہیپیٹیٹ کے والے سے بھی ڈیورسٹی ہے اکرنس کے والے سے بھی ڈیورسٹی ہے اب یہاں ڈائیگرام دیکھیں یہ مائسیلیم دکھایا ہوا ہے مائسیلیم کا مائکروسکوپی کے بھی ہوا ہے اس میں یہ سیکس بنی ہوئی ہیں تھیلیاں بنی ہوئی ہیں سوری یہ دیکھیں یہ آپ کو تھیلیاں نظر آ رہی ہیں ان تھیلیوں میں یہ آپ کو سپورٹ نظر آ رہے ہیں تو تھیلیوں میں بننے کی وجہ سے انہیں ایسکو سپورٹ بولا جاتا ہے تھیلیوں کو سیکس بولا جاتا ہے اچھا اب یہ جو ہے وہ ایک پوری فروٹنگ بارڈ بہت سارے جو ہائی فی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسمبل ہوتے ہیں اور ایک باڈی بنا دیتے ہیں پوری فروٹنگ باڈی اس کو ایسکو کارپ کہتے ہیں اور ایسکو کارپ کے اندر یہ تھیلیاں بنی ہوئی ہیں اور ان تھیلیوں کو ہم لوگ ایسکو سپورٹ کہتے ہیں ہائی فیس کے سپٹیٹ ہوتے ہیں ڈائی کریوٹک ہوتے ہیں اور کافی لمبے لمبے ہوتے ہیں یہ سیکشل ریپورڈکشن یہ کونیڈیا سے کرتے ہیں ایسکو مائی کوٹا کا ہی ایک بڑا فیمس گروپ ہے جسے ہم لوگ ییسٹ کہتے ہیں ییسٹ کیا ہوتی ہے یونی سیلولر نون ویجیٹیٹی فارم آف انجائی اس نون از ییسٹ ییسٹ کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں روٹین لائف میں فار الکولک فرمینٹیشن الکولک فرمینٹیشن جو ہے یہ بریوجبر بنانے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اور بریڈ بگرہ بنانے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے جب introducingDIiza ہوتی ہے تو اس میں ایک ایک کوہل بنتی ہے کارپوہائٹریٹ کو جا控pus کرکے اور ایک کاربن ڈائی اکسائیڈ بنتی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ ریلیز ہو جاتی ہے اور اسی طرح ایتھانول بھی جو ہے وہ ایوپوریٹ ہو جاتی ہے جو موسٹ کامن سپیشی یوز ہوتی ہے جیسٹ کے وہاں سیکرومائسی سروسی سیکرومائسی سروسی سب سے زیادہ یوز ہونے والی جیسٹ جسے ہم لوگ انڈسٹریل پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں